سامینِ گرامی دس لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے اب سر پہ قرآن رکھیں اور مجھے بتائیں کہ خطیبِ ممبرِ سلونی کے بیٹوں سے اچھا کلام کون کرے عرب والوں میں جنگ کا قانون ہوتا تھا میدانِ حرب و زرب میں جنگ لڑنے سے پہلے جو بھی جنگ جو میدان میں جاتا تھا وہ رجز اپنا تعرف کرواتا تھا میں کون ہوں میرا باپ کون میرا دادا کون تاکہ دشمن پریشر آئید ہو جائے اب خطیبِ نکیزہ مصرہ دیکھئے جملہ دیکھئے گا میرے مہترم سامینِ گرامی عربابِ دانش، عربابِ زاؤک، عربابِ عزا یہ کراچی ہے یہ اہلِ زبان لوگوں کا مزمع ہے میرے پاس خدا کی قسم پورے پاکستان میں ممبر نہیں اگر میرے یہ بات یہاں پر ضائع ہو گئی پھر کہہ رہا ہوں میں خوش آمد نہیں کر رہا دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لاکھوں دھڑکتے ہوئے مرتا دلوں کے سامنے ایک قلبِ مطمئن نے مسکرا کے فرمایا تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہوں لیکن مجھ سے سنو میں کہوں جنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو چھوئے اتنی نئی نظمیں خدا کی قسم کی ابھی تک کاپی پر بھی نہیں ہوتی بات شروع کر رہا ہوں دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ایوہ ناس دلِ حیدرِ کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں ناراض نہیں ہونا میں مضمون شروع کر چکا خدا گواہ میں نے اتنا زور کبھی نہیں لگایا جو بندہ پور ہے یہ تھکا ہوئے میرے پانی کر کے تشریف لے جائے میرے بعد بولوں کو سنیں جو بیٹھے وہ فریشوں کے بیٹھے نظمیں شروع کر چکا ایوہ ناس دلِ حیدرِ کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں فرمایا سورما سفشکنوں غازیوں جرار ہوں میں عالمِ ذر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں فرمایا میں حادثاتی سالار نہیں بنا کربلا میں آکے حسین نے امرنسیوں دیکھ کے مجھے سالار نہیں بنایا عالمِ ذر سے کسی فوج کا میں پھر گیروں کراچی زائے ہوئی نقیسہ میرے پاس عباس بھئیہ ممبر نہیں عالمِ ذر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں فرمایا مجھے نہیں پہچانو عصداللہ کا عقاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے عباس میں بڑا سمٹ کے پڑھتا ہوں لیکن معصوم آزمی نے مجھے تپا آج دیر دیا ہے شیر ہوں اس لیے عباس مجھے مجھے کہتے ہیں فرمایا مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں فرمایا مجھے خدا رہا خدا رہا خدا رہا ہر وہ بندہ بولے جو مانگتا ہے میرے مولا کے علم سے میں تو کہہ رہا ہوں جو نہیں مانگتا یہ جسے کوئی پریشانی ہے وہ جا کے رسٹ کرے باہر ہوا کھائے لیکن یہ بندوں ہاتھوں کے لئے آج رکھنا فرمایا مجھے پہچانو میرا نام ہے عباس یہ عام بات نہیں میں اعلان کر رہا ہوں آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن کوئی موسیٰ کوئی حارون وفا ہے لیکن فرمایا موسیٰ بھی اسی کے خزانے کم ہوتی آدم بھی اسی کے خزانے کم ہوتی نو بھی اسی کے خزانے عباس فرماتے ہیں اس ذات کے خزانے میں کمی جو کوئی نہیں فرماتے ہیں کوئی موسیٰ کوئی حارون وفا ہے لیکن کمزِ معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن اس لیکن میں سارا ایکسپینس ہے اللہ کے لئے میں اس ایکسپینس سمجھا سکوں فرماتے ہیں کوئی موسیٰ کوئی بھئیہ مجھے دیکھ حارونِ وفا ہے لیکن کمزِ معبود عباس نے فرمایا اس کے خزانے میں کمی نہیں لیکن ود وقت تو تم نے مجھے جو نہیں پہچانا جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن مجھے پہچانو کل ایمانِ امامِ ازلی نے مانگا میں اکیلا ہوں جسے رب سے آمی جسے رب سے اب آپ میں اتر کے پڑھ رہا ہوں تو کچھ محسوس ہو رہا ہے میں اکیلا ہوں جسے رب سے سامین اکرامی میں پھر کہہ رہا ہوں میں بار بات کے ساتھ لڑنے والا ممبر پہ ہاتھ مار مار کے وہ حساب کتاب نہیں یہ بندوے ہاتھوں کی علاج رکھیے گا مجھے بات سمجھانی ہے دعا لینی ہے پھر جانا ہے بیچ مجمع سے آواز آگئی بتا تو صحیح تو کون ہے جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے تجھے مانگا کیسے کیسے اب بات سرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن یہ ظاہراً میرے دنیا میں آنے سے پہلے کے لمحات تھے اب حالت اس نے پوچھا کہ مانگا اللہ کرے میں سمجھانی باتیں کم اور شیر پہ شیر میں نہیں شاور کر رہا ہوں کیسے مانگا اب بات سرماتے ہیں کلیجہ برداشت کرے تو سن تُو نے پوچھا ہے نا کیسے مانگا آہ میں تجھے بتاؤں الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا میں کراچی میں ہی کھڑا ہوں یا کوئی اور جگہ ہے یہ آپ کھولیے گا سرزی الغرض کراچی ہے نا اللہ کی قسم الغرض ملکے ملکے ہاں دری الغرض بحر عباس فرماتے ہیں سن مجھے مانگا کیسے گیا فرماتے ہیں میرے بابا علی اپنے گھر کے سہن میں آئے پھر زہرِ آسوان میرے بابا کھڑے ہو گئے اجوئے مزرہ الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا اب رک نہیں رہا اب چلتا جا رہا اب چھٹے مصرے پہ فیسرہ کریں گے آپ کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتے کیسے مانگا سن فرماتے ہیں الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہوتوں پہ دعا اب بحر سرماتے ہیں رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا اب بحر سرماتے ہیں بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا بیت مولود حرم اہل زبان مجمع زبان کا وزن کرے میں کس بائے کی اردو استعمال کروں کراچی میں کھڑے ہو کے اب بحر سرماتے ہیں بیت مولود حرم مولود حرم کون میرے مولا علی بیت مولود حرم کیا بادشاہ کا گھر اب بحر سرماتے ہیں میرے بابا نے ابھی اپنے ہاتھ بلند کیے تھے تو اوپر سے اللہ کی آزائی کیا باتے مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کیا اللہ کی آزائی علی میرا دل بن گیا ہے اب غرور شب تاریخ ذرا ماند بھی ہو بارہ سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو بارہ سورج انکل جی تکلیف کیجئے گا ہاتھ بلند کیجئے گا آپ کی دعائی میں لے بارہ سورج ہیں جب اس گھر میں انکل جی ہاتھ کھولنے اور مانگنا ہے صرف ایک ہاتھ بلند کرنا ہے میں تو ایک ہاتھ مانگ رہا ہوں بھلے غدیر میں میرے نبی نے دونوں بلند کر دی بارہ سورج ہیں جب اس گھر میں اور میں پھر کہہ رہا ہوں پھیلاؤ جھولیا مانگو وہ بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میری کوئی دعا رکھی ہوئی ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں پھیلاؤ اپنے اپنے دامن اور مانگنا خلوصی نیت سے نہ پوری ہو تو پھر علیہ باس اسکری کو کال کر کے گلہ دینا میں حاضر ہوں اب باس فرماتے ہیں افسوس اس بات کا تم نے مجھے نہیں پہچانا کیا کہا شاہِ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں آپ گوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں نور کچھ مہرے منور سے سوچتے ہو کہ میرے در سے میرے در سے کیا سن رہا ہے کراچی فرماتے ہیں سوچتے ہو کہ میرے در سے چھوڑیے بھلو چھوڑیے ہاتھ اٹھنا سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں میں ابو سینان کروں علی شک کے پھندے میں گلہ ڈال دیا چھوڑ گئے کیا میرا بابے ہوا اچھ کا لکب بھون گا